موسیقی 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 بھئی آپ جانتے نہیں ہو مانتے ہو صرف جانتے ہو کہ یہ بھگوان ہے جس دن مان لوگیں تب انگوٹیاں شروع ہو جائے گی ماننے کا مطلب سمرپن بس یہ چندر گھنٹا کا مطلب ہے کہ اب سمرپن ہو گیا اور سمرپن ہونے کے بعد چندر روپی گھنٹا یعنی شیو کی کرپا ہمارے مستق پر ہونی شروع ہو گئی اور جو جو میں نے اب اس چندر کے گھنٹ بتائے وہ پراتھ ہونے شروع ہو گئے اب اس سے کیا ہوتا دیکھیں میں کوئی بھی چیز آپ کو بتاؤں گا شود کی چیزیں اور شود کے ساتھ اچھے سادکوں کے لکھے ہوئے یا سادکوں سے پراتھ کی ہوئے گیان کو ہی آپ کو بتاؤں گا کوئی کتابی یا بکش نالج میں آپ کو نہیں بتانے جا رہا یہ یاد رکھیں تو تیسرا دن منی پور چکر میں نے آپ کو بتایا بھولادار اور بھولادار سے اوپر نابی سے بیچے وہ بیچ میں ایک سان ہوتا ہے جہاں کرواتا پیٹسا اسے بولتے ہیں ہم سوادیشتان اب سوادیشتان سے جب ہم اوپر چلتے ہیں آج کے دن تب ہمیں پراتھی ہوتی ہے مولا اور منی پور چکر کی جب منی پور چکر پہ پران چلے جاتا ہے سنساری کشٹوں سے بکتی مل جاتی ہے میں نے پہلی بتایا جب من شانت ہو جائے گا تو کشٹ کہاں سے آئیں گے پھر شاستر کہتا ہے وہاں پر اہنکار کا ناش ہو جاتا ہے یاد رکھئے کبھی بھی کسی بھی سادنا میں کامجا بھی تب ہی پرابت ہوگی جب اہم کا بھاو ختم ہو جائے گا میں ہوں ختم ایک تُو اور بس تُو ہی تُو جب یہ بھاو آتا ہے تب اہنکار ختم ہوتا ہے اور وہاں سے من میں شانتی پیدا ہوتی ہے آگے شاستر کہتا ہے کہ کشٹوں سے بکتی پھر آگے بولتے ہیں سادت کہ تب عصیم شانتی کی پرابتی ہوتی ہے عصیم شانتی کبھی آپ نے دیکھی ہو یا اس کو احساس کیا ہو ایسی شانتی ہوتی ہے کروڑوں عربوں سالوں کے بعد بھی وہ شانتی کچھ منٹوں کے لیے بھی مل جائے تو اس کا مقابلہ کبھی بھی کہیں نہیں ہو سکتا اس کے بعد آدمی نیروغ ہوتا ہے بیمار شالی ہوتا ہے اور ایشوری شالی ہوتا ہے بیمار کہاں ہوتا ہے ارے بھائی جب من میں تناب ہوگا دیماغ پہ تناب ہوگا اور جب دناب میں تناب ہوگا پیٹ خراب ہوگا اور جب پیٹ خراب ہوگا تو روگ ہو جائیں گے اس لئے جب شانتی آگئے ترپتی آگئے مانسک شانتی پرابت ہوگے تو روگ اپریاب نشٹ ہوگئے دوسری چیز اپوروشی تلتا ہے آگے کہتے ہیں کہ اس کے پوجا کرنے سے آج بھی اب اس کے کس روپ کی پوجا کریں ماں شیر پہ سوار ہے دس بجائے ہیں اور دسو بجا میں اسر سسر ہیں اور ماں ید کرنے کے موڑ میں ہیں ید کرنے کا مطلب کیا ہے پرانی اس وقت اپنے وکاروں سے اپنے پاپوں سے اپنے جو درگن ہیں ان کو ید کرنے کا مطلب ہے ان کو جیتنے کے لئے لگا ہوتا ہے یہ ایک ہے چندرگھنٹا کا عرض پھر دوسرا اس کی کرپا سے مکھ میں ایک چیز اور دھیان رکھیں کئی پرکار کی دھونیا سنائی دینی شروع ہو چاہتی ہے یہاں سے جو سادھک چندرگھنٹا کی یا اس نو درگاؤں کی ویدی وط پوجہ کا ویدھان جانتے ہیں مالا فیر نہ نہیں ہوتا اس کے پاس یوگ ہے اس کے پاس سادن ہے اس کے پاس آسن ہے کس آسن پر بیٹھ کر کیسے آپ نے جاپ کرنا ہے اگر کسی کو یہ ویدھان جن جن لوگوں کو پتا ہے وہ آنمد لیتے ہیں اور اپنی کنڈلینی کو ایک ایک پارٹ سے جگاتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں اُس سمیں بولو یا دیوی سرو بھو تیشو چندرگھنٹا روپین سنسطہ نمستہ 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 نمومہ ہی ما چندرگھنٹا روپ میں ہوں چندرگھنٹا 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 آپ نے اپنے آپ کو سمرپت کرنا ہے وہاں سے شکتی گرہن کرنی ہے تو اس کا ویڈی ویدان بہت صادق ہے بہت یوگ کے لوگ ہیں اس یکتھے صادق کی شرن میں جائیں اور اس سے یہ ویڈی ویدان پوچھیں آپ کو کئی پرکار کی ویڈیاں پرابت ہوں گی عجیب عجیب دھنیا پرابت ہونی شروع جائیں گی اس دن اس کی سادق یعنی یہ مانا جائے گروہ جی نے جو بتایا کہ شانت چرت سے ہی انوبوتی کے اور گیان کے دوار کھونتے ہیں یہ جو ہم نے کڑی شروع کی ہے جاننے کی اس سے لوگوں میں بڑی سکتا ہے بہت سارے سوال یہاں پر گروہ جی درشکوں نے پوچھے ہیں شملا سے ایک درشک ہے جنہوں نے پوچھا ہے کہ نوراتری میں یوگی یا بھوگی اور یا چور اس رات بھی نہیں جاگتا مجھے بتائیے کون جاگتا ہے جوگی لوگ کہتے ہیں ہم تو اوور ٹائم کر کے آ رہے ہیں رات بڑ وہی وہی یوگی تو کر رہے ہیں اپنے نوکری کا دوسرا جو بھوگی ہے جو بھوگ رہا ہے اور جو چور ہے وہاں کیوں رات میں کنسٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے اور جرا سا بھی کہیں کھٹکہ ہوگا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں اوورد آنے والا اب آپ کو میں چوکی سی چیز آپ اس کو کوئی کثہ سمجھے نا میں جو کہتا ہوں ستھے بول رہا ہوں ہاں اگر میری بات میں ایک پرتیشتری جھوٹ لگے یا آتی شوکی لگے آپ مجھے بولیں سب سے بڑی بات جب راتری کو سادھک سادھنا کر رہا ہوتا ہے تب وشیش پرکار کے کچھ انبھوتیاں کچھ آوازیں اور کچھ نشان نشچت ہوتے ہیں کہ یہ ہوں گے تب یہ ہوگا یہ ہو جائے تب پھر یہ ہوگا سٹپ وائز سٹپ وائز ملتا ہے اور دن کے اندر وہ آواز وہ شب وہ دھنیا ہمیں پرات نہیں ہوتی بیکاوز آب سٹر بیلس اندھی اٹماسیر رات کے سمیں ایک ٹن کی آواز ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کسی کا آگمن ہوا یا جب ناد یا ان سور سنائی دیتے ہیں تو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ اس تکی پر پہنچ کہنے کا مطلب سادنہ کے اندر جب آدمی اگرسر ہوتا ہے تو شانتی چاہیے چور چوری کر رہا ہو بہار چوکی دار بلڈے کی اواز ٹن آتی ہے تو وہ سمجھ آتا ہے کہ چوکی دار آ رہا ہے دن میں نہ سنائی دے دن میں پولیس کا غورن نہیں سنائی دیتا مگر رات میں ایک ایک چیز سنائی دیتی ہے پھیک اسی طرح سادنہ سادنہ میں جب رت ہوتے ہیں تب وہ رات کو ایک ایک شبد کا ادھیان کر رکھے ہوتے ہیں یہ مزاک نہ سمجھ نہ میں نام نہیں لوں گا میں کسی کے پاس گیا تو بیٹے تھے وہ کہہ رہے بس ابھی پوجہ پاٹ کر کے ہٹا ہوں میں نے کہا جی پوجہ پاٹ میں کیا کیا بھگوان کیا کہ دیا جلا آج جوڑا اور بازی من میں بھاو ہونا چاہیے بہت ہنسی آئی کہ تم مزاک کر رہے ہو یا ساد رہے ہو اپنے آپ کو یا کچھ دکھاوا کرتے ہو یاد رکھئے جب سادنہ ہے اپنے آپ کو کسی اچھے رستے پر ڈال کے منتر ہے ورن اور سوروں کے سموح وہ کیری کرتے ہیں کون کیری کرتا ہے ایتھر ایتھر کیا ہے ایک تطوہ جو ایٹموسفیر میں ہوتا ہے ہم اوم کہیں اوم کو اوپر لے جانے کے لیے ایتھر کیری کرتا ہے اوپر لوک ہیں اوم سے سبمندد گیان ہمیں کہاں سے کننیکشن کرنا ہے ایتھر اپنے آپ کو اوم تک پہنچ دیتا ہے ہمارا لنک اپ ہو جاتا ہے اور ہم اس کی شکتی کا انوبھا کرنے لگتے ہیں رات کو ایتھر کی ماترہ ادھیک ہوتی ہے دوسرا کوئی ویوز کوئی ترنگ وارلیس میسیج بہت ہوتی مگر بک کے میسیج میں ڈیس بیل نہیں ہوتی اور آپ نش کن تک سادھ نہ کر سکتے ہیں یہ ہے کارن بھائی رات کو جا کر سادھ کرنے گرو جی ایک بڑا دلچسپ پرشن آیا ہے اور اسی آشا کے ساتھ شنکہ سمادھان آپ ضرور کریں گے پرشن یہ ہے کہ شیور رات دیکھے جی ایک کہا جاتا ہے شاستروں میں لوگ کہتے ہیں اور شاستروں میں بھی بھرنا کہ ایک یگ آگے پیچھے ہو گیا تھا ست یگ اور پھر تریتا اور اس کے بعد دعا پر تو رام جی کا یگ بھگوان کرشن کے یگ سے پہلے کیسے ہو گیا اس کے بعد کل یگ اس کا بڑا کہتے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو صد کرنا ہے سب سے پہلے سچ بھولو تب ہی کہتے ہیں سچ برابر تپ نہیں اور جھوٹ برابر پا آپ سچ بھولنا شروع کر دیں آپ ست کی طرف جانا شروع کر دیں یہ برین ایک سائنٹیفک مشین ہے اس کی چپ میں یہ چلے جاتا ہے سچ بھول نا ہے پھر جو وہ کہے گا وہ سچ ہو گا اور اسے بھول دیتے ہیں واق صدی ایک سام تو کر دیکھئے اب آؤ اس کے اوپر جب ایک تو ہو گیا یہ سچ اور دوسرا ہو گیا پوزیٹیو اپنی پاور کو لینا موسم بدل چل رہا مینے آپ کو بتا رہا اترائن سورے کا ہوتا ہے دو سندیا یہ وصند سپاس اور شر سمپات چار بار سورے ایک جگہ پر بدل تا مطلب ہے تھوڑا سست اس سے موسم کو فرق پڑتا ہے سورے کی پرکرمہ کے ہی کارن موسم ریت و ریواج یہ سارے ہوتے موسم تھک اسی طرح جیسے ہی سن ختم ہو جاتا یعنی کہ اس تو کبھی نہیں ہوتا ہم پردھوی کے پیچھے چلے جاتے ہے اس کے تب کیا ہے تب بہر سے کیڑے راست کو پیدا ہو جاتے یعنی کی سورے کی روشنی میں وہ شکتی ہے جو ان کیڑوں کا ناش کرتا بھگوان کے اتنے بڑے چمدکار کو ہم نہیں سمجھ پاتے اور بھگوان کے چمدکار دیکھ نہیں کی بات یں کرتے نت ہوتا ہے چمدکار دوسرا اب جیسے ہی یہ اس تھیوری کو سمجھو کوئی بھی دوائی جب کھائی جاتی ہے تو کہا جاتا چالیس دن کوئی اپائے کیا جاتا ہے تو کہتے اس کا چیلیا کر لو اس کے بیوکوف نہیں اس کے آردھ ہے ہنومان چالیس شبد استعمال کیا دیا ٹھیک ہے تو رام جی کیا ہے مریادہ ستھے کے بعد مریادہ لگاؤ مریادہ کے بعد کرم یوگ سیکھو جو بھگوان کرش نے سکھایا اور اس کے بعد آپ کام جاؤ اب آپ کا شریر ہے جو مریادیت ہے جو کرم کو جانتا مگر آگے چلنے کے لئے آپ کو شکتی چاہیے وہ شکتی کہاں سے ملے گی وہ شکتی اس شکتی تتو سے ما درگا نامک تتو سے وہ شکتی پرابط ہوتی ہے آدھی شکتی جس کا آدھی اور بد نہیں ہے اس شکتی سے ہم شکتی گرہن کرتے ہیں اور ٹھیک چھے مہینے کے بعد آپ دیکھیں جیسے موسم بدل لے لگے جو اس تمیٹک ہے یا جن کو چسٹ کنجیشن ہوتا ہے اس وقت وہ پریشان ہو رہے کھوتے کف ہوتا ہے کاس ہی آتی ہے پریشانی ہوتا ٹھیک اس لیے چھے چھے مہینے کے بعد نو دن ہمیں دیا جاتا ہے بھئیہ اپنی سیغت کو صدھار لے اور اس میں شکتی کا ارجن کر لے اگر تو آپ نے نو دنوں کو صرف مندروں میں جا کر ہاتھ جوڑ کے ادھر ادھر نظر دڑھا کے اس نو دنوں کو اپنے آپ کو جاگرت کرو اچھے سادک پہ پاس جاؤ وہ آپ کو بتائیں آج کے دن کیا کرنا ہے آج کے دن کی ساسن پہ بیٹھنا ہے آج کے دن کس منتر کا ویدی وط اچارن کرنا ہے کون سا بند لگانا ہے اور کون سا اپنے آسا لگا کے بیٹھ رہا ہے تب آپ کو کئی پرکار کی شکریوں کی پرابطی ہوگی آج میری بات آپ کو کثا لگ رہی ہوگی اور جس وقت آپ اس کو اسی طرح سے کر رہے ہوگے تب آپ مجھے کہیں گے دوسری چیز نو دن کے اندر ہمارے شریر میں کیا ہے چکر ایک ایک دن سبا سبا دن ہم چاہیے ہم اس چکر کو جاگر کرتے ہیں دوسری چیز کئی بار ہم اس کو مانتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں پتا لگا کہ ہمارا چکر جاگر ہوا کی نہیں ہوتا یاد رکھئے کہ جس وقت آپ کسی وچار وں آنکھ بند کر کے قیدوں کی مولادار کے امدار حرکت شروع ہو گئی اور بس وہیں سے اس شکتی کو چڑھانے کا ایک طریق آنا چاہیے یہ بائیلوجیکل ریکوائرمنٹ ہماری باڈی کو چارج کرنے کے لیے جس طرح کیمری کے لوگ بیٹری کو چارج کرتے چیک کرتے ایک ہے بھائی صرف گھومنے کے لیے مندر پہ جانے کے لیے آپ کو نو دن نہیں ملے نو دن کے سوال لے لیتے جو آپ نے بات کی نو دن کے سرکے سے دو بار آتے ہیں جی لیکن ہم کبھی کبھی سنتے ہیں کہ چار بار ہوتا ہے تو اس کے بارے میں جیادہ جانکاری نہیں ہے چار بار نو رات رہے آتے ہیں تو پھر وہ نو رات رہ کون سے ہوتے جن کے بارے میں لوگ کو پتا نہیں ہے یا لوگ کرتے نہیں ہیں بہت اچھا بوسی آپ نے سب سے پہلے پرشن میں ایک پرشن نکلتا ہے نو درگائی پھر پرشن نکلتا دس مہا دی بھائی پھر نب درگا اور دس مہا دی کیا ہے الگ لگ بولا گیا نب درگا اس سمیں اسروں کا ناش کرنے کے لیے نور روپ پرکٹ کیے سمست دیوی دیتا نے اپنی شکتیاں ان کو دی تا کی ہم اپنے جیون میں ان اسروں کا ناش کر سکے کام کرو مد مو لو انکار یہ سارے پانچ گیان اندری پانچ کر اندری ہمارے بس میں ہو جائے ہم ان پر ویجے پراپ کریں اور جب ویجے پراپ کریں تو دشرت بن جائیں دس وستو پر رت بن کے جو بیٹتا ہے اس کو دشرت بلتے ہیں اور جب دشرت بنتا ہے تب رام پیدا ہوتے ہیں جنک کا مطلب ہے پیدا کرنے والا پر جنک کے گھر پر رام نہیں شکتیاں بھگوان شنکر بیٹے رہے اور بھگوان شنکر کو بھگوٹی کہتی ہے یہ سب لوگ دیوی دیو تا کدھر کو چا رہے مجھے بھی جانا بھگوان شنکر بنا کرتے ہیں پر بھگوٹی بھگوٹی روپ پر کر کرتے دکھاتی ہیں کالی کا تارک یعنی دس روپ کا جب بھگوان شنکر دیکھتے ہیں وہ اگ دم ترکت ہو جاتے سنتوش ہو جاتے بھگوٹی اتنی شکتی شالی ہے کہ اپنے آگے کسی کو بھی ٹکنے نہیں دے گی اور دس مہا بدیا او کارتھ ہے بھگوان شنکر کے دس افتار کل آپ کو بتاؤں گا مگر اب آپ سمجھے سمجھا گئے نو اور دس اس کا بھید دوسرا یہ نو نو کو نو چو چھتیس مانتے ہیں دیکھئے جو درگاؤں کی پوجا کرتے ہیں نب درگا میں نے آپ کو بتایا تام کرو مدلو مو یہ انکار کو ختم کرنے کے لئے سدھیوں کو پرامت کرنے کے لئے اب آج دس جو نو راتر گپت ہیں اس میں نو روپ کی پوجا نہیں ہوتی اس میں پوجا ہوتی ہے دس مہا بدیا وں کی دس مہا بدیا کی پوجا پچ مکار سے کرتے ہیں کچھ لوگ ساتھوک روپ اچ مکار کا ڈھون تے ہیں کچھ اس کا تام سکر روپ اچ مکار کا ڈھون تے ہیں بھن وطی کی درگم سادھ رائق کرنے کو پچ مکار کے اندر گپت نو رات رے کہتے ہیں مگر یہ کسی کو دکھائی نہیں جاتے جو گپت نو رات ساتھوک روپ بھی جانتے ہیں جیسے میٹ ہوتا ماس ہوتا اس کی جگہ وہ باش اور اڑت کا استعمال کرتے ہیں مچلی کی جگہ جو کی روٹی لگاتے مدیرہ کی جرہ آسو استعمال کرتے ہیں ان کا بھی ساتھوک روپ ہے اور اس کے آگے بھی مانسک ساتھوک روپ یہ شکتی پراث کرنے کے لیے گپت نبرات رہ ہوتے شبد ہی گپت رکھا گیا اس کو بھائیہ صرف گپت لوگوں کو بتایا جاتا آپ کے گھر میں کتنا کھجانا ہے صرف آپ اپنے گھر کے گپت لوگوں کو یہ گپت رہ سے بتاؤ گے سب کو نہیں بہت سندھر گرو جی تو یہ جو انوٹھی ویلکشن ایسی جانکاری درچکوں تک سلب ہو پا رہی ہے آگے کی کڑیوں میں بھی جانکاری آپ تک مہنچاتے رہیں گے پندیدار کے بھارت شکریہ شکریہ جائے مہت پیشکش میں اتنا ہی دیجئے اجازت جی آت آد 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 مہت آد 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 کربیہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں